موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوئیں گے اور خوش ہوئیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھیں اور ہماری ہر جائز خواہش پوری کریں ہاں میں آج کافی زیادہ خوش تھی مجھے نہیں پتا کیوں لیکن میں بہت خوش تھی آج ایسے اندر کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی دل بلکل سکون میں تھا اتنا اتمنان تھا آج میرے دل میں کہ کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا کوئی تنشن نہیں تھی کوئی سوچ نہیں تھی بہت اچھا دن گزار الحمدللہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان انسان کا بلو بوجہ انسان کو غصہ آئے رہتا ہے اپسٹ ہو جاتا ہے پریشان رہتا ہے میں کوئی ریزن نہیں ہوتا آج میرے ساتھ ایسے ہوئے کہ بینہ کسی ریزن کے میں خوش تھی بہت خوش تھی خوش نہیں دل میں بہت سکون تھا اتمنان تھا نہیں سمجھا رہی تھی کسی ریے تو بس یہاں پر یہ پانچ بجے کا ٹائم ہے امی وغیرہ دوپیر کا کھانا کھا کے تین بجے چار بجے چلی کی تھی وہاں پر بہن کے گھر تو گھر میں صرف میں اور میری بہن تھی تو میں میں نے تھوڑا کچن صاف کیا پھر ہم نے سوچا کہ ہم اپنے لئے دال چاول بنا لیں گے کیونکہ ہم نے بھنڈیا ہمیں نہیں پسند تھی اور دوپیر کے کھانے بھنڈیا کھائیں تھی اور ہم نے نہیں کھائی میں نے اور میری بہن نے تو بس میں نے سوچا کہ پہلے صفائی کر لوں اور اس نے گھر سے تھوڑی بڑھ چیزیں سمیٹی اور میں نے کچن صاف کیا اور پھر مغرب کے بعد تک میں نے چاول بنایا ہے آلوالے مجھے کسی بھی قسم کے چاول بہت پسند ہے چاہے وہ بریانی سے لے کے ہے سادے چاولوں تک مٹر کے چاول کوئی بھی چاول بہت پسند ہے بہت پسند ہے اور تو بس سب چاول بنا رہی ہوں بناوں گی اپنے لیے اور اور ہم اپنے بھائیوں کی تیاری بھی کر رہے تھے کافی جنہوں سے بیزی تھے جوڑا وہ آ رہے ہیں چودیا سے فنش کر کے تو بس ان کی تھوڑی تیاری کر رہے تھے ہم لوگ پہلے آ گئے تھے ہمیں سال ہو گئے مطلب ان کو وہ بھی آ رہے ہیں پھر ابو بھی کچھ دن تک آ جنگے اور ہم نے جیسے سنا ہوا تھا کہ پاکستان کی لائف بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے بلکل ویسا نہیں ہے ہم پر بہت بہت اچھی لائف گزرتی ہے یہاں پر اگر آپ لوگ خود اپنے ہاتھ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کیسے گزارے اگر اچھی گزارنا چاہتا ہے تو اچھی گزر جاتی ہے اگر وہ اچھی نہیں گزارنا چاہتا ہے ہر چیز انسان کے اپنے خود ہاتھ میں ہوتی ہے جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کا محول نہیں اچھا وہاں پر مطلب مسجدوں میں نمازیں بہت کم ہوتی ہیں اور میں نے سننے میں بہت کچھ آتا تھا کہ بہت کچھ سننے میں آتا تھا بہت غربت ہے اور بہت مہنگائی ہے بہت کچھ سننے میں آتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے انسان کے اپنا گھر کا محول اچھا ہو تو وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے امریکہ میں بھی رہ سکتا ہے لندن میں رہ سکتا ہے کہیں بھی رہ سکتا ہے گھر کا محول اچھا ہونا چاہیے گھر میں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کو قرآن پڑھتے ہیں گھر میں اگر دین کی تھوڑا سا تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو آپ اس گھر سے اچھا کوئی گھر ہی نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں تھوڑی سی دین کی بات کسی بھی ٹائم دین کی بات کر لیں آپس میں دو تین باتیں کر لیں ایک دو نصیحتیں کر لیں ایک دوسرے کو نماز کی کوئی بات کر لیں بچوں کو نماز کے بارے ہیں بٹھا کے سکھا دیں قرآن کے فائدے بتائیں فجر کے بعد سوتی حسین کا فائدہ بتائیں رات کے سونے سے پہلے سوت ملک کا فائدہ بتائیں تو اس سے اچھی ہے میں تو کہتا ہوں کوئی زندگی نہیں ہے انسان کی اپنی زندگی انسان کی انسان اپنے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے اگر وہ چاہے باقی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی راہ میں چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور ہر گناہ کے کام سے بچے اور ہمیں نمازی بنائیں تو بس یہ میں چاول بنا رہی ہوں ابھی میں نے ایک پیاز لیا تھا ایک کپ چاولوں کا تھا بڑا اور پیاز لیا ہے اور ایک ٹرماتر میں نے لیا تھا اور ایک چھوٹا آلو تھا بس تو مجھے ہی پیاز وغیرہ سب کھڑے کھڑے بہت پسند ہے مطلب میں ان کو چوپ وغیرہ نہیں کرتی میں ایسی بناتی ہوں بہت زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں اور پیاز جب کھانے میں آتے ہیں مجھے بہت مزے کا لگتے ہیں تو میری بہن جب بھی بناتی ہے وہ ضرور سب کچھ چوپ کر کے بناتی ہے لیکن میں ایسی نہیں بناتی تو بس میں نے پیاز آلو کی تھوڑے چھوٹے کاتے ہیں کیونکہ جلدی گل جائیں گے ہمیں بہت بھوک لگ رہی تھی اور یہ اولی مرچے مجھے بہت پسند ہے مجھے ان کا نام نہیں بتا لیکن بہت جیدے اچھی لگتے ہیں میں ان کو اکثر اوپر بھی ڈال کے کھا لیتی ہوں چاو لو کے یا مہگی بن آلو اس کے اوپر بہت پسند ہے اور یہ ایک چکن کیوز پڑی تھی وہ بھی ڈال لی تھی اور حلدی تھوئی چی ڈالی تھی یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے لیکن ان دو تین دنوں سے مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے کھانے میں مجھے اس کا خود نام نہیں بتا بہت مزے کا لگ رہی ہے کھانے میں اس کو میں جب بھی کچھ بناتی ہوں ضرور ڈالتی ہوں میں اکثر دھنیا بھی ڈالتی ہوں دھنیا نہیں تو دھنیا نہیں ڈالا مجھے دھنیا کے خوشبو بھی اچھی لگتی ہے بہت پسند ہے دن میں کی خوشبو اور یہ میں دکھا رہی تھی کہ اتنی پیاری سی نمک دانی امی لے کے آئی تھی بہت اچھی لگی تھی مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں مطلب نئی چیز تھی اب چاوال ڈالے ہیں میں نے اور اب اس کو دم میں رکھ لوں گی اور یہ میرا بیٹا کھیر رہے تو اب دم میں رکھ لیا ہے میں نے ہلکی آنچ کر کے پھر میں پانچ دس منٹ بعد میں نے اس دم مطلب نکال لیا تھا تو ابھی تھوڑے کچھے تھے پھر دوبارہ میں نے ان کو رکھ لیا ابھی بلکل اچھے بن گئے ہیں بہت مزے کے تھے بہت مزے کے تھے بہت مزیدہ مزے کے تھے لیکن نمک تھوڑا کم تھا اور اب میں چائے بنا رہی ہوں چائے ہم لوگ ایسے نہیں بناتے ہیں مطلب پہلے پانی ڈال کے پھر پتی ڈال کے تھوڑا سا پانی بائل ہو جتے ہیں پھر ہم لوگ دودھ ڈال دیتے ہیں ایسے بھی مزے کی بنی تھی مجھے تھوڑی پتلی چائے پسند ہے مطلب زیادہ گاڑی نہیں پھر دودھ کا ذائقات ہے بلکل بھی نہیں اچھا لگتا تو اسے میں پانی ڈالتی ہوں جب بھی اپنے لئے چائے بنو چائے پیتے ہیں اور سٹرونگ تو مجھے پسند ہے یہاں پکستان میں سب سب بھی سٹرونگ چائے پیتے ہیں یا کچھ لوگ لائٹ بھی پیتے ہیں میں سٹرونگ پیتی ہوں ہمارے سب گھر والے سٹرونگ پیتے ہیں ہم لوگ چینی چائے میں نہیں ڈالتے ہیں چینی بعد میں ڈالتے ہیں تو اپسار لوگ پیلٹ ڈال لیتے ہیں ہمیں امی کی وجہ سے زمین کو شگر ہے پھر ہم چینی شروع سے عادت تھی کہ ہم لوگ بعد میں ڈالیں مطلب اتنی مرضی بعد میں ڈال لیتے ہیں تو بس اب میں یہ چائے کے برطن دھو کے چائے پینے جاؤں گی اور پھر میرے بھینے بھی کیک بھی بنانا ہے رات کو تقریب میں بنائے گی ہم جافت ٹھیک شکریہ ہیں